اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے سورہ علی عمران کی کچھ آیتوں کا تذکرہ کریں گے آیت نمبر 190 سے آگے کی کچھ آیتوں میں اللہ تعالی نے اقل مندوں کا تذکرہ کیا ہے اولوالباب کا آیت دیکھئے پہلے اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَىٰفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں یقیناً نشانیاں ہیں کس کے لئے لِعُلِ الْأَلْبَاب اقل مندوں کے لئے اب یہ اقل مند کون سے لوگ ہیں یہ اولوالباب کون سے لوگ ہیں کن بنیادوں پر اللہ نے انہیں اولوالباب کہا ہے یہ کرتے کیا ہیں جس کی بنیاد پر انہیں اقل مند کہا گیا اولوالباب کہا گیا اللہ نے سب سے پہلے فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کب کب قیاماً قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں وَقُعُودًا بیٹھنے کی حالت میں وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ پہلی صفت دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اللہ نے یہ کائنات یہ آسمان یہ زمین جو اتنا بھاری بھرکم پیدا کیا ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہے وہ رب کتنا عظیم ہے اور یہ پیدا کرنے کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں یہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں آگے یہ کیا کہتے ہیں اللہ نے اسی سے متعلق تذکرہ کیا جب آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے رب کو مخاطب کر کے ربنا ما خلقت ہدا باطلا اے ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزیں بیکار پیدا نہیں کی ہیں سبحانکہ تیری ذات پاک ہے کہ تو کوئی عیب کا کوئی برائی کا کوئی غلط کام تو کرے تیری ذات اس سے پاک ہے سبحانکہ فقینا عذاب النار لہذا اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے یعنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں تجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں آسمان و زمین کو تو نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے لہذا تیری ذات پاک ہے ہم سے غلطی ہوتی ہے لہذا اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے آگے کیا کہتے ہیں ربنا انکہ من تدخل النار فقد اخزیتا اس لئے کہ اے ہمارے رب بے شک جس کو تو جہنم میں داخل کر دے گویا کہ یہ اس بات کا اعلان ہے فقد اخزیتا کہ تو نے اس کو رسوہ کر دیا زلیل کر دیا وہ تیری نظروں میں اچھا تھا ہی نہیں اور اے اللہ ظالموں کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں پھر آگے اپنی ایمان کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یہ اقل مند لوگ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ان آمنوا بے ربکم اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا وہ پکار رہا تھا ایمان کے لئے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ اے اللہ ہم نے اس کی آواز سنی فآمنا ہم ایمان لے آئے تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے ربنا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا اور اے ہمارے رب تو ہمیں وہ چیز دے دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے یعنی جنت جنت دے دے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اس لیے کہ تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اس ایمان کے صدقے اس ایمان کے بدلے ہم تجھ سے تیرے وعدے کو پورا کرنے کی گزارش کر رہے ہیں اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفاد دے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کئی بار یہ اقل مند ربنا 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 کہتے ہیں تو جب ان کی دعا ختم ہوتی ہے تو ان کا رب ان کو جواب میں کیا کہتا ہے رسپونس کیسے دیتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے یعنی جس رب کو یہ پکار رہے تھے اسی رب نے ان کی پکار کو قبول کر لیا اور کہا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت میں اس کے کسی بھی عمل کو ذائع اور برباد نہیں کروں گا تو معزز ناظرین پیغام یہ ہے کہ آپ ایمان والے بنیں پیغام یہ ہے کہ آپ اچھائی کا کام کریں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں پیغام یہ ہے کہ عامالِ صالحہ میں جلدی کریں پیغام یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کریں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قصر سے ذکر کریں اور ہر صورت حال میں ہر قسم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہ بھولیں اس لیے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے اور جسے اللہ بھول جائے پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے یہ سورہ عالی مران کی آیتوں کے حوالے سے چند پیغامات ہیں جن کے اندر اللہ نے اقل مندوں کی دعاوں کا ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق حتا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن